دنیا میں جو حسین کا بنتا ہے ازادار نسلوں کو بامراد بناتا ہے یا حسین جو بھی غمِ حسین مناتا ہے ازادار اس کے سبھی غموں کو مٹاتا ہے یا حسین فرشِ ازادار جو گھر میں بچھاتا ہے ازادار گھر ایسے خوش نصیب کے آتا ہے یا حسین ماتن جو شہ کا جھوپ میں کرتا ہے ازادار دامن میں اس کو اپنے چھپاتا ہے یا حسین عباس کا علم جو اٹھاتا ہے ازادار اس کو وفا شعار بناتا ہے یا حسین رتبہ اگر شہید کا پاتا ہے ازادار مرتبی جینہ کو سکھاتا ہے یا حسین جو رست بھی نصیب سے پاتا ہے ازادار دیتا خدا ہے اور دلاتا ہے یا حسین لبیک یا حسین جو کہتا ہے ازادار زبار اس کو اپنا بناتا ہے یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم اللہم اللہ وليف اللہ حجد بن حسین سلام یا حسین موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 عبادت نہیں ہے یہ وہ عظیم عبادت ہے عزیزہ نگرانی شیعہ سنی متفق اور یہ غین کی متفق روایات کے مطابق یہ عزاداری ایک لار چوبیس ہزا عملیہ کا سنت ہے ایک لار چوبیس ہزا عملیہ کی صیرت ہے صرف ہم عزادار نہیں ہیں صرف ہم عمیریاں نہیں کرتے انشاءاللہ کے روایات مزلوم کربلا کا سب سے پہلا عزادار جس نے مزلوم کربلا پر گریا کیا ہے وہ عبل بشر ہے حضرت عاطم صفی اللہ ہے چنانکہ آدم سے لے کر ذکر حسین ہو رہا ہے مزلوم کربلا کا عزاداری ہو رہا ہے ابھی مولا امام حسین زنیا میں آئے لیتے انبیاء حسین کا ذکر کرتے رہے حسین کے اوپر عزاداری کرتے رہے حسین پر روکے رہے اسی طریقے سے عزاداری کرامی تاریخ اسلام میں سب سے پہلی حسین جس نے عشق آیا ہے رویا ہے اور گریا کیا ہے وہ خود صدر کائنات کی ذات ہے حسین کا سب سے پہلا عزادار رسول اللہ ہے سب سے پہلے جس حسین نے حسین پر گریا کیا ہے حسین پر عشق آیا ہے حسین پر عصر آیا وہ رسول اللہ کی ذات ہے اللہ محمد لیسی بہار و نالبار میں مولا امام حسین کی تاریخ و ملادت لکھتے ہوئے باقل ملادت میں لکھتے ہیں جب مولا امام حسین مزو میں کربلا کی ملادت ہوئی تو سرور کا علاہ حضرت زہرہ مزریا قسمت و طہارت کی مالکہ جناب زہرہ کی گولت سرہ میں حضرت زہرہ کو تبلیغ پیش کرنے کے لیے ناہمیت پیش کرنے کے مبارکہ بھی گنے کے لیے سر برکائنات اشریب لائے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان چہی خوشی کے ساتھ ان چہی مسلط کے ساتھ جناب زہرہ کی دولت سرہ میں پہنچے حضرت زہرہ کی گولنین سے پرمایا ایویٹی وہ جو آفتاب امامت تھے جو آفتاب امیلائیت تھے شمع امیلائیت شمع امیلائیت وہ سری نبتہالی کا گنداخہ ملیتی سر برکائنات امام حسین کے گنداخے کو اپنے دامنے رسالوں میں رکھا امام حسین کا چہرہ دیکھ رہے تھے بیشانی کو بوسہ دے رہے تھے اور امام حسین کے چہرے کو دے کر نہایت خوشار ہو رہے تھے اتنے میضاق العزت کی معادرہ سے عرش الہی سے جبری الہمین ہزاروں ملائکہ کے ساتھ مخربین کے ساتھ خدا کی تبریق کو لے کر تعمیت کو لے کر جبری الہمین پاکہ رسالوں میں آئے سر برکائنات کے رسالوں میں آئے تو جب جبری الہمین آئے تو سب سے پہلے تو رب علیہ السلام کی جانب سے ہاتھی اے تحلیق پیش گیا ہاتھی اے تحلیق تحمیت پیش گیا جنہاں مصدرہ اے گونین کو امیر 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 کو حضرت رسالت مہاب کو آفتہ بھی محمد آفتہ بھی ملائیت بسواح و خدا سبین اتر نجا امام مسائم کی ذات اگرامی کا دنیا میں آنے پر تبریق اور تحمیت پیش گئی لیکن اس کے بعد جبری الہمین نے رب علیہ السلام کی طرف سے یہ خبر دیا اے رحمت تیرے لالیمین یہ جو جاند سا بچہ ہے یہ جو رسالت اور نبوت کی گھرانے میں آپ کا جو بیٹا دنیا میں آیا ہے یہ اسی بسلوم شخصیت ہے انتہائی بسلوم حسنی ہے بے اخبر کو یہ جو آیا ہے کہ جملے ہیں ان ولدک یبتل بیعن ذکر ولا اچھاناً وحیداً قریداً لا ناثر له ولا حوئین اے رحمت تیرے لالیمین یہ آپ کی دین کی بقا کا لاز ہے شریعت کی بقا کی زمانت ہے آ کریے بیٹا دین کی حفاظت کے لیے دین کی بقا کے لیے قیام قیامت تک اسلام کی استحکام کے لیے اسلام کی مضبوطی کے لیے آپ کریے بیٹا تشلک اللہ میں شہید ہوگا تن و تنہا حسین علم ناصرین حسین سرنا کی صدا عبرت کر رہے ہوں گے حسین کے اصحاب شہید ہونے کے بعد ابباد شہید ہونے کے بعد ایلیکٹر شہید ہونے کے بعد اور تمام شہدہ ایک کربلا شہید ہونے کے بعد اکیلہ و تنہا رہ جائے گا کوئی حسین کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا ہر طرف سے چین و نیزے آئیں گے ہر طرف سے حسین پر ہنے ہوں گے آپ کا یہ بیٹا تن و تنہا ہوگا پھر آخر میں آپ کے اس بیٹے کے سر تن سے جزا ہوگا آپ کے اس بیٹے کے سر نوکے دن سے کربلا ہوگا جبریل احمیل نے سارا داستانی کربلا جو آنے والے حالات آنے والے واقعات سب سب مرکائنات کو بیان کیا آپ کا یہ بیٹا کرو بلا میں قربانی پیش کرے گا وہ لا زبان قربانی آپ کی دین کی مقا کا سبب ہے آپ کی شریعت کی زمانہ تھے دین کی مقا سبب ہے یہ آپ کی بیٹے کے لا زبان قربانی ہے حضار دارو جب مزدور اکربلا کی شہادت کی داستان مولا کی قلبت کی داستان حسالت معاف کو جبریل احمیل نے جب خبر دی اور یہ بھی بتایا حسین کا یہ گلو ہے جس پر شمر کا خنجر چلے گا چمیل کے خنجر سے حسین کا سبب اکنے کے لئے پر بلند ہوگا حضار دارو پہ عمبر نے حضرت امام حسین کو اپنے نامن سے لگایا اور امام حسین کی گلو کو بسر لے گنا پیشانی کو بسر دینے لگا ایک ایک پوزو کو بسر دینے لگا اور اچانک لنے لگے تنار جسے دیکھا ایک کو نئے تشریف لائی حضرت زہرہ تشریف لائی دیکھا کہ پیغمبر بہت خوشان تھے ہم حسین کی ولادت پر اتہائی مسرور تھے لیکن اچانک پیغمبر رہنے لگے ہیں اچانک پیغمبر گئیار کر رہے ہیں اور حسین کی ایک ایک پوزو کو بسر دے رہا ہے کبھی بیشانی کو بوسا دے رہا ہے کبھی گلے کو بوسا دے رہا ہے کبھی سینے کو بوسا دے رہا ہے بے احمد نے روتے میں دیکھ کر سہیتے کو انہیں نے پوچھ لیا کہ میرے بابا اس کی کیا وجہ ہے آپ رونے لگے حسین کے ایک 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 اس کو کہاں بوسا دے رہے گئے یہ روایت کے جملے ہیں میری بیٹی میں ان آزا کو بوسا دے رہا ہوں جو دیروں میزوں کی جگہ ہے حسین کا گلہ شویر کے خندر کی جگہ ہے حسین کے پیشانی پر سینہ تکیر لگے گا حسین کے سینہ چلی ہوگا دشت کربلا میں حسین کے سینے سے خون پھوٹے گا عزادارو جب یہ مسائب کے جملے پڑے تو جناب سیدہ کو نین رونے لگی اور ایک سوال کیا اے میلے بابا مجھے یہ بتائیے کہ یہ واقعہ کب رومہ ہوگا کب یہ پیشانی کربلا پیش آئے گا سرورکاہینا نے مروایا پیٹی سہرہ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب دنیا میں میں نہ ہوگا اور آپ بھی نہ ہوگی امیر المومینین کے دنیا سے جا چکے ہوں گے ان کا بھائی حسن بھی دنیا میں نہ ہوگا عزادارو جب دیکھا کہ پہجیتر اپاکسر دنیا سے جا چکے ہوں گے حسین طرح ہے جنہاں صحیحیدہ نے دوسرا سوال کیا یا آمدہ ہمیں یلتزی من بکا ہمیں یلتزی من عزا میرے بابا پھر میرے حسین پر رونے والے کون ہوں گے کون میرے بیٹے کے برش آزا بھی شانگے میرے عزیزوں عزادارو تو زنانہ حلیبیت خدا کا شکر کریں کہ ہم مزدور کرم اللہ کے آزاداروں میں شامل ہیں فرش آزا بھی شانگے والوں میں شامل ہیں خدا کی قسم فرش آزا بھی شانگے والے خدا کی منتخب زباہ ہیں ہمیں خدا نے حسین کے عزاداری پر انتخاب کیا ہے جب تینہاں صحیحیدہ نے فرمایا میرے بیٹے پر کون روئے گا کون فرش آزا بھی شانگے گا سرور کائنہ اندر کرنایا میری بیٹی خدا نے ایک قوم کو منتخب کیا ہے ایک گروہ کو منتخب کیا ہے وہ آپ کی بیٹے کیلئے فرش آزا بھی شائیں گے حسین کیلئے آزاداری کریں گے ہر سال اور نسل وہ حسین کیلئے آزاداری کرتے ہوئے حسین کیلئے قربانی پیش کرتے ہوئے نسل در نسل سال آسال شایعہ میں شعور طریقے سے حسین کیلئے قربانی دیں گے حسین کیلئے آزاداری کریں گے اور فرش آزا بھی شائیں گے اس کی بات بائیت میں یہ جبلی آرہی ہے ان کے خواتین ہمارے خواتین پر روئیں گے ان کے جوان ہمارے جوانوں پر روئیں گے اور ان کے بزرگ ہمارے بزرگوں پر روئیں گے اور وہ پر شعظہ بشائیں گے بیٹی زہرہ آپ کے بیٹے کے لئے خدا نے حضاداروں کا احتمال کیا ہے انہیں چل لیا ہے حسین کے حضاداری کے لئے حسین کے پر شعظہ بشانے کے لئے جب یہ جبلہ کہا تو زنابہ سیدہ نے ایک اور سوال کیا میرے بابا میرے بیٹے پر رونے والوں کا کیا مقام ہے ان کے لئے کیا حجب ہے ان کے لئے کیا سواب ہے ان کے لئے کیا قاداش ہے قدر کریں حضیظوں واقع عضادار کرنے کی کوشش کریں ہر چیزہ پر آنے کی کوشش کریں حسین کے عضاداروں میں شامل ہونے کی کوشش کریں میری خواہش عضیظوں میں نے پہت ریوائیات کا مطالعہ کیا ہے خدا کے قسم عضاداری سے پڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اگر آنکھوں سے ایک قدرہ آنسو بہے واضی محبت میں واضی حسین کے عشق میں حسین کے غم نالے کوئی ایک آنسو بہتا ہے تو صبر قائدان نے فرمایا اس کی شفاق کا میزے مدار اس کی جنت میں لے جارے کا میزے مدار اس کی نجات کا میزے مدار صبر قائدان نے فرمایا بیٹی زہرہ خیامت کی دن عیسیٰ کان یوم القیام تشبعین انتی لرجال وعنہ اشبع لنسا عضاداروں کے انتظر کرے حسینی لشکر میں شامل ہونے کی حسینی عضاداروں میں شامل ہونے کی ہر شعظہ میں آپ نے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرے صبر قائدان نے فرمایا بیٹی آپ کے بیٹے کے عضاداروں کا یہ مقام ہے روز قیامت آپ اپنے بیٹے کے عضاداروں کی شفاق کریں گے پیادان policر آپ تلاش کریں گے کہاں ہیں میرے بیٹے کے رونے والے کہاں ہیں میرے بیٹے کے رام بنانے والے حسین متھ کے جلوس نے کاننے والے حسین متھ کے heighten آزاداری کرنے والے امیرے بیٹے کا نام لینے والے بھ مزیاء پڑھنے والے نوہا پڑھنے والے فرش Bardzo کی جانے والے ان کو تلاش کرو گی اور تمام خواتین کی آپ شباق کریں گے وَعَنَا أَشْبَعُ لِلْرِجَالِ تمام حسینیوں کی شباق کرنے والا میرے رسول روما میں مردوں کی شباق کروں گا اور آپ ہوتوں کی شباق کریں گے اس کے بعد اسی جبلے پر اقتفادی کیا سنورِ قائدنات نے فرمایا اے بیشدی خدا کے قسم میں سہرائی محشر میں تلاش کروں گا دون لوں گا جس تجو کروں گا آپ کے بیٹے کے عزادار کا ہاں اور آپ کے بیٹے کے عزاداروں کو تلاش کرنے کے بعد یہ روایت کا جمعہ ہے اَخَذْنَاهُ بِيَدِهِ وَعَدْخَلْنَاهُ عَلْجَنَّةِ تمام عزاداروں کا ہاتھ تھاؤن کر میں رسول اللہ انہیں جنت میں داخل کروں گا انہیں جنت میں پہنچ جاؤں گا عزاداروں اپنی مقام کو سمجھے آپ کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں داخل کریں آپ کو رسول اللہ کا تلاش کریں گے ہم گناہگاروں کو پیاب عمر تلاش کریں گے کہ یہ میرے بیٹے پر رونے والے ہیں یہ حسین کے عزادار ہے یہ بہتر شہیدوں کے عزادار ہے عزاد پیاب عمر نے فرمایا اَخَذْنَاهُ بِيَدِهِ ہم ان کے ہاتھ پڑھ لیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے اس کے بعد فرمایا اَخَذْنَاهُ بِيَدِهِ قیامت کے دن ہر آنکھ اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے خطاہوں کی وجہ سے اپنے گرے عمال کی وجہ سے روئی گی قُلْ عَيْمٍ بَاقِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر آنکھ رو رہی ہوگی ہر انسان پھریاد کر رہا ہوگا اور ہر انسان پریشان اور اعلام نظر آئیں گے قیامت کے دن وان وصحاب پکانیں گے ہر انسان کے لئے پریشانی ہوگی ہر انسان اپنے خطاوں اور نہوں پر رو رہے ہوں گے لیکن بیغامر نے بشارت دی مگر وہ آنکھیں جو حسین پر روتی رہی حسین پر آنسو بہاتے رہے یہ بیغامر کا جملہ ہے وہ لوگ خوشحال ہوں گے رحمت کی بریشتے انہیں جنت کی بشارت دے چکے ہوں گے انہیں خدا کی رحمت کی بشارت دے چکے ہوں گے رحمت کی بریشتے آئیں گے ان سے کہیں گے لا خوفن علیکم ولا امیعظلون اتخن الجنت لا خوفن علیکم اے حسین کی آزادارو تم دنیا میں حسین پر روتے رہیں حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں آج تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تم جنت میں ناقل ہو جاؤ آل محمد کے ساتھ خدا نے تمہارے حسین درجہ بنا رکھا اے حسین آزادارو واقعی اگر آزاداری کریں آزاداری کے معنی کو سمجھے آزاداری کے مقہوم کو سمجھے حقیقی معنوں میں آزادار بن جائے ایک روایت نہیں کئی روایات میں یہ جمدہ آیا ہے جو ہمارے واقعی آزادار ہیں جو ہمارے واقعی پیروکار ہیں جو ہمارے واقعی دوستار ہیں پہ اغمبر نے فرمایا ہم آل محمد کے ماننے والے آل محمد کے چاہنے والے آل محمد پر دونے والے ہمارے ساتھ خلد بری کے عالا کرین درجال میں باعث ہوں لحاظہ اس مقام کو پانی کی کوشش کرے اس رتبے کو پانی کی کوشش کرے جو رتبہ سبر کائناہ نے حقیقت کے آزاداروں کے لئے بیان کیا ہے یہی وجہ ہے عزیزوں روایات میں آیا ہے ایک روایت نہیں کئی روایات میں آیا ہے جناب الشیخ صدوق نے اپنی کتاب میں حضرت علامہ محلی سینے کے حالانہ وار میں اسی طرح سے ہمارے دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے ہر امام نے آزاداری کی تحقید کیا ہے ہر امام نے حسین عمیلی کا پرش آزام شایا ہے اپنے اپنے زمانے میں ہمارے حریماء پرش آزام شاہتے تھے اور لوگوں کو بلاتے تھے زاکرین کو بلاتے تھے مطاہوں کو بلاتے تھے مسلم کروڑا کے مسئلہ پڑھواتے تھے نواہ پڑھواتے تھے ہر امام سنتے تھے اور گریہ کرتے تھے اصحاب کو دعوت دیتے تھے اور اپنے دولت سہاں میں ملس کے انتظام کرتے تھے یا سازیزوں غوث سے سنیں ہر اصحاب شانہ آل محمد کی سیرت ہے خود پیغمبر نے گریہ کیا ہے تو گریہ کرنا پیغمبر کی سنت ہے پیغمبر کی سیرت ہے حسین کا آزادار خود آل محمد ہے ہر امام نے امام حسین کی لئے آزاداری کیا ہے صرف آزاداری نہیں بلکہ آل محمد کے ماننے والوں کو تاقید کی ہے جب تک تم زندہ ہے برش آزادہ مشاتے رہو ملی سے آزادہ خائم کرتے رہو اپنے گروہ میں ذکر آل محمد کو خائم کرو خرش آزادہ مشہو ذکر آل محمد کو بیان کرو ان کی فضائل کو ان کی مناطق کو ان کی پیغامات کو ان کی تعلیمات کو بیان کرتے رہو اور حضرت سادق آل محمد اولا امام صادق کا فرمانے درود پڑھ دیجئے بابا زبرو اللہ علیہ وسلم روح احمد اللہ علیہ وسلم اولا امام صادق کا فرمانا آج کے محلی سے میں آپ کی خیروں نے بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ علیہ وسلم NSP نے ازاداری کے اہمیت ازاداری کے ضرورت اور ازاداری کے فضائی کو بیان کرتے ہوئے اس روایت کو یہاں اور انواع میں باب الاعظام نقل کیا ہے حضرت مولا امام صادق علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی حضور و جلیل القبر صحابی ہے جناب خیتمی جعفی خیتمی جعفی سالہ سال مولا کے خدمت میں علوم آل محمد کو حاصل کرتے رہے تعلیمات آل محمد حاصل کرتے رہے جب کئی سال آل محمد کے معاری کو تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنی شہر کی طرف پلٹنے رہا اپنے گھر کی طرف آنے لگا حضرت امام ساجد علیہ السلام کی تنہا یہ خصوصیت ہے مولا امام ساجد کے بارگاہ میں چار ہزار شاگرد پڑھتے تھے آج زندگی کتابوں میں ہے ہماری کتابوں میں ہے سب سے زیادہ شاگردی سب سے زیادہ آل محمد کے معاری کو جس حسنی نے پیلایا ہے وہ حضرت امام ساجد کے زیادہ گرامی ہے آنے واحد میں چار ہزار شاگردوں کو مولا تربیت دیتے تھے چار ہزار شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور مختلف معاری تفسیر کے بارے میں آخائد کے بارے میں توحید کے بارے میں عیامت کے بارے میں مختلف علوم یہاں تک کہ دنیاوی تعلیمات دنیاوی تعلیمات کے بارے میں جناب جابلیم رہیات کو رسک پڑھایا جو بھی تعلیم پڑھنا چاہتا تھا اس کو مولا امام ساجد دست دیتے تھے آنس ابن مالک امام کی شاگردوں پر سے ہے ابو آنی پا امام کی شاگردوں پر سے ہے آنس ابن مالک کہتا ہے آنس ابن مالک جو مالیجیوں ان کا پہشبہ ہے یا ان کا مجھ سے ہی تھے ان کا سب سے بڑا فقی ہے آنس ابن مالک کہتا ہے مَا رَعَيْتُ أَقْقَحْ مِن جَعْفَرْ نِسَادِ حَلِقِ السَّلَامِ مَسَمْدُ خُدَا میں نے بڑے بڑے فقیوں کو دیکھا میں نے مدینہ کی خقاہ کو دیکھا اور مکے کے خقاہ کو دیکھا بسرے کے خقاہ کو دیکھا ہر ایک کے پاس جا کے میں نے شاگردی کی ہے لیکن جب میں امام صادق کے مکتب میں پہنچا امام کے حضور میں پہنچا تو وہ کہتا ہے سارے وقی امام صادق کے مکتب میں طبعہ مکتب ایک بچے کی طرح ہے میری آنکھوں میں امام صادق سے پڑھ کر عالی روئے سے بھی کری لینا مَا رَعِتُ أَقْقَحْ مِن جَعْفَرْ نِسَادِ امام صادق سے پڑھ کر ایک فقی ایک گزرک شخصیت و عالم میں نے اپنے آپوں سے بھی دیکھا تو کہتا ہے میں ایک سوال کرتا تھا امام اس کے پانچے جواب دیتے تھے میرے پوچھنے سے پہلے امام صادق سے سوال جاتے تھے جو بھی پوچھے جس بار کے بارے میں پوچھے امام صادق پیان کر لیتے تھے میرے زندگی میں نہیں ہوا کوئی بھی دنیا سے کوئی انسان آ چکا ہو اس نے سوال کیا ہو اور امام صادق نے کہا کوئی میں اس سوا کے جواب نہیں جانتا ہوں ہر ایک انسان آتا ہے کوئی آسنان کی بارے میں کوئی زمین کی بارے میں کوئی سائنس کی بارے میں کوئی حجرت کی بارے میں کوئی حضور کی بارے میں جو بھی پوچھتا تھا علوم کا سمندر علوم کا دریاء صادق عالم محمد نے دنیا عبادوں کے سمنے بہا دیا یہاں سے انہی شاگیتوں میں سے ایک خیسمہ ہے خیسمہ خیسمہ خیستان مولا کی شاگیتی کی اور خیستان گذرنے کے بعد اپنے کشنگی کو ہو جانے کے بعد جب وہ پلٹنے لگا مولا نے کہا اے خیسمہ میرا پیغام لے کے جانا میرے شیوں کے لیے میرے ماننے والوں کے لیے میرے چاہنے والوں کے لیے کرمایا یا خیسمہ عبل غشیعتی السلام اے خیسمہ میرے شیوں کے لیے میرا پیغام بھی لے کے جانا میرا سلام بھی لے کے جانا سب سے پہلے میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچانا کہنے 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 امام ساجل کا پیاماں پہلا پیدا کیا ہے کسی بھی فض کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا کسی واجب کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا صرف نماز نہیں صرف روزہ نہیں صرف زکاة نہیں چونکہ فض ہے خدا نے واجب قرار دیا ہے اس کے بارے میں خیامت کی دن سوال ہوگا آئیت تُنہیں نماز پڑھی یا نہیں زکاة دیا نہیں مام باب کی اطاعت بھی واجب ہے مام باب کی سامنے کی بھی واجب ہے قرار پاک میں کئی مقامات پر خدا اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور والدین کا ذکر کرتا ہے یہ سورہ مبارک ہے مدیسرائیل سورہ اسراء کی آیتیں وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانِ مِمْعَالِدَيْ يَحْسَانًا ایک اور دیکھر پر آیا وَقَزَا عَبُّكْ أَلَّا تَعْبُدُو وَمِمْعَالِدِ يَحْسَانًا تیرے پردگار کا یہ قطی فیصلہ ہے عبادت اور بندگی صرف خدا کا کرنا ہے اس جبیل نیاز کو کسی کے سامنے جھکانا نہیں لا تَعْبُدُو إِلَّا کسی کی عبادت نہ کرنا صرف خدا کی عبادت اور بندگی کسی کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے کسی کے لئے رکو جائز نہیں ہے کسی کے سامنے جبیل نیاز کو جھکانا جائز نہیں ہے صرف خدا کے سامنے جبیل نیاز کو جھکا اسی کی عبادت اور بندگی کرنا ہے یہ عبادت کے حکم کے بعد کیا فرمایا کبھر والدینی احسانہ میری عبادت کرتے رہنا اور باں باپ کے ساتھ لیکی کرتے رہنا سورے موارے کہے حشد کے آیت ہے انشکر لی ولی والے میرا شکریہ آتا کرتے رہنا تمہاری ساری نیاں آتے پوری زندگی زندگی کی سارے ضرورتیں میں نے آتا کیا ہے تمہیں زندگی دینے والی ذات میں ہوں زندگی کی ساری ضرورتیں دینے والی ذات میں ہوں ان تعدو نعمت اللہ لا تخصوہا تمہاری زندگی کے اندر بے شماع نعمتیں جس سارا نبی ہے وہ تیرا خالد پر مالک لہذا میرا شکریہ آتا کرتے رہو اس لیے کہ ساری نعمتیں میں نے تمہیں دیئے تمہیں دنیا میں آلے سے کہہ تیرے لئے عوضہ کا میں نے انتظام کیا ہے تمہاری لئے دیائی مہربان ماں کا انتظام کیا ہے تمہارے لئے کہترین آغوش ہے انتظام کیا ہے لہذا ساری نعمتیں میں نے عطا کی ہے اس مہربان خالق کا شکریہ آدھا کرتے رہو شکریہ یہ ہے اس کی عبادت اور بہتری کرتے رہو اس کی بات کیا کہا وہ میرے والدے میں سارنا اور ماں باپ کی ساتھ دیکھی کرتے رہو لہذا ایزانی کے نامی امام نے فرمایا تمام واجبات جتنے بھی فرائے سے اس کی پاوردی کرتے رہو واجبات میں جارانا ہے جائے نماز ہو روزہ ہے زکانت ہے ہم سے کسی کی برز میں کوتائی نہ کرنا سسکی نہ کرنا اس کی بات فرمایا جتنے بھی محربات ہیں جن چیزوں کو خدا نے حرام کرا جیا ہے معذیت کرا جیا ہے ان تمام حرام چیزوں سے بچتے رہنا ہے اس کی بات فرمایا وَأَنْ يَشْحَدَ جَنَائِزَهُمْ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریف ہو جانا واشکوح انداز سے اس کا جنازہ اٹھانا محمدین کرام مولا کی سرمان پر ذرا بور کیجئے گا ہماری روایات میں کسی خورت سے تعلق ہوتا ہو کسی قبیلے سے تعلق ہوتا ہو اس کی نماز جنازہ میں شریف ہونے کی بے انتہا تاکیم کی گئی حضرت صاحب میں ملہ امام رزاق کا فرمان ہے کسی بھی مومن کا انتقال ہو جائے بلے وہ دور طرح سے کوشش کرو اس کی جنازہ میں شریف ہونے کی اس کے بعد مولا نے فرمایا اگر کسی مومن کی جنازہ میں شریف ہو جائے گا تو رب علیہ السلام اس مرہوم کو بھی بخش دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کو خدا بخش دیتا ہے لہذا امام صاحب نے فرمایا وَأَنْ يَشْحَدَ جَنَائِزَهُمْ کسی کا اگر انتقال ہو جائے حال فحمد کی چاہتے والے اس کی جنازے میں شریف ہونا تشریف جنازہ کرنا اور اس کے بعد فرمایا وَأَنْ يَعُودَ مَرَزَاهُمْ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی آیادت کیلئے چلا جانا بیمار ہونے کے بعد آیادت کیلئے یہ بھی جانے کی بڑی سپالش ہے سرور کائنات کا فرمایا ہے اگر تم خدا کے رضا کے خاطر صرف رشدائی کے وجہ سے نہیں دوست ہونے کے وجہ سے نہیں ایک مومن ہے وہ بیمار ہو گیا ہے اس کے آیادت کیلئے چلا جائے سرور کائنات کا فرمایا جب یہ مومن اس کی آیادت کیلئے چلا جاتا ہے اس سے آیادت کیلئے دعا مان لیتا ہے اس کی شمار کیلئے اداواز آتی ہے تبتا وطاب لکل جنہ تُو نے میری رضا کے خاطر ایک مومن کی عیادت کیلئے چلا گیا ہے میں نے تیرے خناہوں کو پرچ دیا ہے اور تیرا مقام میں نے جنہ پران دیا وہ کون سے ادا تعقید ہے اور خاص بلکل عزانی گرامی آج کل کی مصروف دنیا میں کمی کا بات جو ہے نا عزیز ہسپوٹلائز ہو جاتے ہیں ہسپوٹلائز میں پہنچ جاتا ہے اور عزیز کو پتہ ہی نہیں ہے باہی نہیں آرہا ہے رشتاد نہیں آرہا ہے موکر سارے بندر ادھر کے مومنین چاکنے والے چاکنے والے سپوٹ گئے باہی نہیں آیا عزیز رشتاد نہیں آیا توجہ کرے یہ ہماری دوری کا سبب بن جاتا ہے یہ اداوت کا سبب بن جاتا ہے یہی سے جنہائی کا سبب بن جاتا ہے یہ آج محمد نے ہر اُس چیز کی تاقید کی ہے جو ہماری حرفتوں کو محبتوں کو مضبوط کرتی ہے تقید دیتی ہے عیادت کرنا ینابوں میں شریک ہونا خوشیوں میں شریک ہونا یہ انسان کی روابط کو اور انسان کی علفتوں کو محبتوں کو مضبوط کرتی ہے لہذا ہر وہ چیز جو تمہاری محبت کو تقید دے اسے آل محمد نے ضبوری طرح دیتا ہے فرمایا وَأَنْ يَعُودَ مَرْضَاهُمْ کہ تم بیماروں کے عیادت کرنا ایک دوسری کے عبار بوسی کرتے رہنا اس کے بعد فرمایا وَأَنْ يَعُودَ بَنِيُهُمْ فَقِیرَهُمْ چنار بخی سما کے ساتھ یہ پیعمام پر جایا ہے مجھے معلوم نہیں کس حد تک آپ امام ساجد کی اس پیعمام پر عمل کرتے ہیں مولا نے ارشاد فرمایا معاشرے میں کچھ لوگ غریب ہیں کچھ لوگ نادار ہیں کچھ یتین ہیں کچھ بیوا ہے کچھ مساکین ہیں ان کی پاس سندگی کی ضروریات دیں خاص پر پر یتین بچے اس کا سرپرد دنیا سے جانے کے بعد اب اس کو لباس کی ضرورت ہے اب اس کو تعلیم کی ضرورت ہے اب اس کو دیفار کی ضرورت ہے اس کو آپ گھر کے خاجات کی ضرورت ہے سبجھو کے عزیزو ہمارے کون سارے شہید دنیا سے گئے ہیں اب ان یتینوں کا آپ باپ ہیں ان یتینوں کا آپ سرپرد دیں مولا امام ساجد نے فرمایا جتنے بھی سربتمند لوگ ہیں جتنے بھی سرمایتار لوگ ہیں ان کو مولا امام ساجد نے یہ پیغام دیا ہے وَأَيَّعُودَا غَنِيُّهُمْ فَقِیرَهُمْ غَنِيُّوْا کو میرا پیغام دیں گا فقیروں کو خیال رکھو یتینوں کو خیال رکھو معاشرے کے جو نادار لوگ ہیں معاشرے کی جو صحیح طف 넣ég ان کا خیال رکھنا ریمعط میں آیا ہے اگر کوئی مومن کسی فقیر کو لباس پہنا دے یہ سہید کا گن ہے سب نے لباس پہنے اتزام کیا ہے یتینوں کے پاس لباس دیں ان کا باپ دیں ان کا سپرس دیں ان کا مالض نہیں ہے ان کے پاس کوئی لباس نے اتزام دیں ایک مومن کے گنے رحم آیا جہاں اپنے بچوں کے لیباس سے انتظام کیا ہے یا کیوں کے لیے بھی لیباس سے انتظام کر لیا لو بیٹا ہی تمہاری ہیت کا جوڑا یہ مستنات اور مہتبہ روایت ہے اجزانے کے نامی مجھے 35 سام سے زیادہ ہوگا ہے ہمی آکھوں میں خدا کی قسم سن سنائی روایتے آپ کو نہیں سناؤں گا اور جو روایتے مستنات تو نہ ہو وہ آپ کو نہیں سناؤں گا آپ چھوکے پڑھا لے کم علمہ ہے اس ویسے میں آسکر ماں کو پائدہ ہو آپ یوٹیوب کو کلکیں محمد یوسف آبیدی میری زندگی گزر گئے یہ آج محمد کی روایت کر حساس سے زیادہ دروس حساس سے زیادہ لیکچرز ہماری شو سے زیادہ سنیوں میں سننا ہے آج محمد کی روایت میں آج محمد کی تعلیمات میں پڑھاتے ہوئے مجھے پہنچیس سالوں کے حسین میاں پڑھاتے ہوئے جہاں سے انشاءاللہ جو باتیں کروں گا اگر وہ کسی فخیر کو لباس پہناتا ہے کسی یتین کو لباس پہناتا ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے جو یتین کو غریب کو دنیا کا ایک جبڑا لباس پہنائے گا تو رب اللہ حزت اسے جنت کا باخرہ لباس پہنائے گا جو غریبوں کو لباس پہنائے گا بیغمبر نے فرمایا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میں تیرا اصلاح نہیں رکھوں گا تو نے میرا غریب کا لباس پہنائے ہے اس کے کھانے کے انتظام کیا ہے جو کسی غریب کو کھانا چھلائے گا تو رب اللہ حزت اس کو جنت کا تہاؤں چھلائے گا کسی غریب کو لباس پہنائے گا خدا اس کو جنت کا لباس پہنائے گا ایک دور پڑھ دیجئے اللہ حزت اللہ حزت اللہ حزت اللہ حزت محمد آپ ٹرائی کر لینا میں نے یہ جہاں جہاں یہ رسخہ بیان کیا ہے جن با ایمان با قدر لوگوں نے تجربہ کیا ہے وہ ہمارے شہوری آدھا کرتے ہیں آپ ٹرائی کر لینا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رسم میں برکت آجائے آپ کو پریشانیوں سے نجات مل جائے بیماریوں سے شفاہ مل جائے آپ کو مختلف حوادث مختلف قسم کی پریشانیوں سے مشکلات ہے اگر آپ صحیح رہے آپ بھلیوں کی مدد کریں آپ możہ جب آپ کسی فقیر کی مدد کر لیتا ہے تو دل حقیقت یہ آپ نے اپنے آخرت کو بنایا ہے آپ نے بناو کی لیے ڈال بنایا ہے رمائیت میں آیا ہے جو کسی فقیر کو کھانا گلاتا ہے کسی فقیر کی مدد کر لیتا ہے رب نزت اس کو بناو میں نجال لیتا ہے اس کی رزم نگوسا تو فراہ وریاتا کر لیتا ہے جو قرآن کی صریح آیت ہے جو تم راہ الہی میں دیتے ہونا خدا اس کے کئی دنہ تمہیں عطا کر لیتا ہے تو مگر ایک ہزار دوگے تو خدا تمہیں اس کے بدلے میں کئی ہزار دنہیں عطا کرے گا یہ صریح آیت ہے ایک کا کم از کم درجہ ہے ایک دوگے تو خدا کم از کم درد دے گا اور سورہ بخرہ میں آیا ہے ایک کے لئے سات سو بھی دیتا ہے ہزار بھی دیتا ہے بعض دنہیں آیات میں آیا ہے اگر تمہارا خلوط کے ساتھ تم دوگے راہ الہی میں اتنا حسابات کرے گا تمہارے گمان سے پڑھ کر تمہارے تصویل سے پڑھ کر لحاظہ مولانا نے فرمایا وَأَنْ يَعُودَا بَلِيُهُمْ فَقِیرَهُمْ خلی لوگوں کے لئے سربتمند لوگوں کے لئے رب نزد پہ اغمبر مولانا نے فرمایا وہ حریبوں کا خیال رکھے مسکینوں کا خیال رکھے پہ اغمبر کا فرمان ہے میری امت میں سے جنت کے ساتھ ساتھ جنت میں میرے ساتھ میری امت میں سے وہ لوگ میرے ساتھ رہیں گے جو یتیم پرور ہے جو حریب پرور ہے جو یتیموں کا حریبوں کا خیال رکھتے ہیں یہ روایت آل سنت کی کتابوں میں ہے ہماری کتابوں میں ہے رب العزت نے جنت واجب خرار دیا ہے جنت واجب خرار دیا ہے ان لوگوں کے لئے جن کو یتیموں کا فکر ہے جن کو حریبوں کا فکر ہے جن کو بیوہ و نسکینوں کا فکر ہے یہ پیغمبر کا فرمان ہے من قبل یتیما اوجب اللہ لہو عوزنا جو کسی یتیم کی کاملت کریں سرپرس بھی کریں یہاں تک کہ وہ خود اپنے کردوں پر پڑے ہو جائیں یہاں تک کہ وہ خود اپنی زندگی کو سنبھال لیں جیسے تعلیم کے حوالے سے اس کو اتنا تعلیم دیا ہے وہ الحمدلہ جو پر لگ گئے ہیں اب اپنے زندگی کو چلا سکتا ہے اب اپنے گربار کو چلا سکتا ہے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ کسی نریم کی سرپرس بھی کو خبول کر لیتا ہے کسی یتیم کی سرپرس بھی کو خبول کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے خلو کو اسے کھڑا کر لیتا ہے اس کو استقلال عطا کر لیتا ہے پیغمبر نے فرمایا رب العزت اس شخص کے لیے جنت کو واجب برا لیتا ہے ایسا صرف نماز جو ہے میں جنت نہیں ہے صرف روزے میں جنت نہیں ہے طبعہ چکے لائزہ بھی گھرانی اللہ نے تو عفیق کی تو اپنے شنر میں ایمان سے فرماں کے مطابق میں اپنے شنر میں بیان کروں گا مولا ایمان حسین کا فرماں ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دنیا کی پریشانی کو بھدور کر لیتا ہے آخرت کی پریشانی کو بھدور کر لیتا ہے جو لوگوں کی پریشانی کو بھدور کرنے والا ہے ایسا صرف سب سے بڑی کا عبادت ہے وہ خطت خالق ہے بے عرمان نے فرمایا جو یتین کی پرورش کرے غدین غلیب کی پرورش کرے یہاں تک ہے وہ اپنے خطو پر کھڑے ہو جائے تو رب العزت اس کی جنت کو واجب کر آنے اس سے بعد ایک اور اہم تعریف امام مولا کے قلام میں فرمایا وَأَنْ يُلَاقُوا بُيُوتَهُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ حَيَاتُ الْلِحَمْ لِنَا مہینین اکرام مجھے آپ کی معاشرے کو کچھ بتا نہیں یہ میرا کسی کی طرح اشارہ نہیں میں آل اہم کے تعلیم آپ کے تک پہنچا رہا ہوں ان کے قرآبات آپ خوب دیکھ لینا آپ کی صحت کیا ہے آپ کی سسٹم کیا ہے آپ کی سوسائٹی میں کیا نائج ہے متعدد نوایات میں آیا ہے ایک دوسرے کے رابطے کو مخطر نہ کرو ایک دوسرے سے دور نہ رہو ایک دوسرے سے ناراض نہ رہو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا ایک دوسرے کے خوشی میں شریف ہو جاؤ ایک دوسرے کے خم میں شریف ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کے احترام کرو خاص طور پر جو خوشی کے آیاں میں ہماری روایات میں آیا ہے اگر عیدہ فدیر آ جائے تو ایک دوسرے کو تبلیغ پیش کرنی کر جاؤ اگر خورمان آ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ مبارک بادی دلی چل جاؤ یا اگر فطر آ جائے تو ایک دوسرے کو عید ملنے کے لیے چلے جاؤ متعدد روایات کا آیا ہے ایک دوسرے کے رابطے کو نہ توڑنا پہت زیادہ مضمت کی گئی ہے کہ مومینین ایک دوسرے سے روابطوں مخطے کرے ایک دوسرے کے ساتھ رنائی کرے ایک دوسرے سے دشمنی کرے یہ مولا کائنار توسیت نامہ ہے میرے پڑے لکھا مجمع آپ جائے ابھی اگر مطالعہ کرے جا کر سینتالیسوان نامہ ہے مولا کو وسیت نامہ نیجر برامہ کے خطور کی بحث میں سینتالیسوان جو قط ہے وہ مولا کو وسیت نامہ ہے وسیت نامہ میں یہ جمعہ آیا ہے علیکم بالتواصل والتباصل وعیاکم اتقاط والتدابل علی کے ماننے والے والی کے جاننے والوں یہ مولا کا بران سلے مولا کو وسیت نامہ ہے یہ مولا نے فرمایا تم سب پر واجب ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا اجتماعی روابط کو مصبوط رکھنا مومنین ایک دوسرے سے ملتے رہنا ایک دوسرے کا تعظیم کرتے رہنا اور ایک دوسرے کے روابط کو اجتماعی روابط کو مصبوط و محکم رکھنا اس کی بات فرمایا وَتَّبَازُلْ ایک دوسرے سے نیکی کرتے رہنا ایک دوسرے سے احسان کرتے رہنا اس کی بات فرمایا ایک دوسرے کے رابطے کو نہ توڑنا ایک دوسرے سے آنا جانا روابط کو کبھی نہ توڑنا یہ مولا کا فرمان ہے اگر نومنین ایک دوسرے سے دور ہو جائے ایک دوسرے سے لڑائی کرے ایک دوسرے سے جگڑا کرے ایک دوسرے سے اگر روابط کو توڑ دیتا ہے خدا بھی اپنا رابطہ تم سے توڑ لیتا ہے خدا کی رحمت کی وجہ ہے عذابوں میں بزیر ہے اور اگر تم خدا کی رحمت کو پانا چاہتے ہو ایک دوسرے سے رابطہ رکھو ایک دوسرے سے پیار کرو ایک دوسرے سے محبت کرو مولا کا فرمان ہے رابطے کو توڑنا عذاب ہے رابطے کو جوڑنا رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم بہت ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا ایک دوسرے سے جدہ نہ ہونا توجہ کرنے راہیزو اگر ہماری شیئر کمیونٹی مضبوط ہو جائے ہمارے روابط مضبوط ہو جائے خدا ناستہ کوئی تنظیمی چکروں میں آنکر ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائے یہ کچھ اور مختلف مسائل کے وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ میاں لڑائی نہ ہو جگڑا نہ ہو ہر ایک آل محمد کے ملایت کے تلے مزدوم کرونا کے ازاداری کے تلے خیوہ حسینی میں جمع ہونے کی طرح ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ روانیت رکھے گا خدا ہے کہ خزم دنیا کی کوئی طاقت شریعت کو چہرے گا جب تک ہم ایک دوسرے کو ختم نہ کرے ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ کرے تو کوئی بھی طاقت خیوہ پچھے لیے نہیں کر سکتی ہے یاد رکھا عزیزو جہاں مومین متحد رہا جہاں مومین مناسب رہا کوئی دشمن ان کو کچھ تاکت سکتا اتنی بڑی طاقتیں کیوں نہ ہو یاد آلی کی برکت سے مولا کی ولایت کی برکت سے دشمن انچے گرتا ہے پوری کائنات کی بڑی سی بڑی سموط طاقتیں سمجھو کرے دوسرے مزائی کا جب ٹکر لیا ان کو نام نشان مر گیا پوری کائنات کی طاقتیں مر دی رہی نہ حسینیت کو بڑھا سکا شیعت کو بڑھا سکا حسینیت حسینیت جہاں کائنات کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے حسینیت سب سے بڑی طاقت کا نام ہے شیعیت خدا کے قسم جب سے شیعیت وجود نائی ہے جب سے مزدوم کربلا کا فصہ واقع ہوا ہے اس سے لے کر آج تک ازادہ علی کی دشمن ہو دنیا میں آتے رہے ازادہ علی کو ختم کرنی کی کوشش کی گئی یہاں تک ہے بنی آباز بنی امیہ آپ کو معلوم ہے میں شکو تاریل نہیں پڑھنا چاہتا تو انجام گیا گیا ہے خدا کے قسم ہاتھ کٹے گئے زیادتوں میں جانے کے لیے آنکھیں نکانے گئی زیادتوں میں جانے کے لیے خون بہائے گئے سرخن سے جدہ کیے گئے ازادہ علی کے خلاف زیادتوں میں جانے کے پابندی کے لیے یہاں تک یہاں تک بنی آباز کا خبیص متوکل اس نے کہا میں حسین کے قبر کو مٹا ہوں حسین کے روزے کو مٹا ہوں جو کہ حسین کے ازاد زیارت کے لیے جائے گا اس کے آنکھیں نکال دی جائے گی اس کے ہاتھ خرم کر دی جائیں گی اور اس رہیم نے بہت سارے لوگوں کے آنکھیں نکال دی میں نے تاریہ پر پڑھا ہے ایک نابینا عورت وہ آگئی جب دیکھا کہ کربلا کے راستے بھی کھڑا تھا باڑی گاڑ نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہے کہاں تم زیادت کی زیارت کے لیے جانے گا کربلا جانے گا کربلا جانے گاں ان کے آنکھیں نکالے جائیں گی کہاں میرے دونوں آنکھیں تو کٹ چکی میرے دونوں آنکھیں تو حسین کے راہے دے چکا ہوں اب بتاؤ کیا کرو گے کہاں کہ ہاں کٹ کہاں یہ دہا ہے حسین کے راہ میں آتے ہیں یہ پتہ یہاں خدای کی قسم جساں حسین نے اپنی جانے ہی دنیا ہے ہم اپنی جانے ہماری حسین پر پردار کرتے رہیں اس مومنہ کے ہاں کٹی گئے چلی گئی دیارت کیلئی دوسری سال پھر ہرمائین کی موقع پر پھر پلٹ کے آئے اور کہاں کہ کہاں جا رہی ہے کہاں حسین کی دیارت کیلئے کہاں ہاتھ کا دلائے کہ کہاں ایک ہاتھ دے چکا ہوں ہاتھ دے چکا ہوں آزادہ رو دنیا کی بڑی سی بڑی اطاقتیں زیارت کو روکتے رہے لیکن آج ورم کے اندر پوری کائنات کے اندر حج سے بڑا اشتماع سمندر تھی طرح انسانوں کا اتنے ٹھانے بڑتے ہیں مجموع پوری کائنات کا بڑھ لے لوگ کا سب سے بڑا مجموع حسین ابن علی کا ہر بائی میں ہے کس طرح دنیا پر تاقت ہے این حسین کی ہمہ دیوانِ اوز این جی شمعیز ہمہ پروانِ اوز آزادہ رو حسین کی آزادہ رو مجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن آج کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں حسین کی آزادہ ہی نہ ہو رہے ہو جہاں فرشِ آزادہ روش آئے گئے ہو پوری کائنات سے آواز آتی ہے حسین اسلام محلقِ یا عبا عبداللہ پوری کائنات آزادہ ہے آزادہ رو روایت میں آیا ہے جب محرم کی پہلی آتی ہے عرشِ الٰہی سے حسین کے خون میں ڈوبا ہوا کرتا امام صادق کا فرمان ہے عرشِ الٰہی سے حسین کے خون میں ڈوبا ہوا کرتا زمین کی طرف آوازہ کیا جاتا ہے ہر مومن کا دل آزادہ ہوتا ہے آقوں سے آسو آتا ہے ہر طرف سے حسین حسین کی صدائے بلند ہوتی ہے ازادہ رو آج حسین کربولہ پہنچے ہیں دوسری محرم کو حسین اپنی خود والی دینے کے لیے ازادہ رو دشتِ کربولہ پہنچ چکا ازادہ رو حسین کی سوالی رکھ گئی ازادہ رو جب حسین کی سوالی رکھ گئی ازادہ رو مولا کا بابا ہوا سوالی ہے راز کو مولا سمجھ گئے میں اپنی خطرگاہ پہنچ چکا ہوں ازادہ رو مولا نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے کسی نے کہا ماظریہ ہے کسی نے کہا دینوائے کسی نے کہا شطر مراد ہے اے گھڑا سامنے آکر مولا سے کہنے لگا اے حسین علی آپ یہاں نہ رہیے یہ زمین بلا ہے اس زمین کا نام کربولہ ہے ازادہ رو جب حسین علی مولا نے فرمایا عوض بلال کربولولہ خدا یا میں اس زمین سے پنا باگتا ہوں مولا نے فرمایا آہونا مختل رجالنا ہم اپنے خطرگاہ پہنچ چکے ہیں یہاں عباس کے بازو خلم ہوگا یہاں میرا بیٹا علی اکبر کی سینے میں برچی لگے گی یہاں میرا علی اصبر کی قلو میں بھل حربولہ کا تیر لگے گا ازادہ رو مولا نے فرمایا جناب زینب سے بہن زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں اٹھارہ بائیو کے پاتا لاش پامال ہوتے ہوئے تو دیکھو گی پہل زینب یہی وہ جگہ ہے میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بٹی دی تھی بیٹا حسین یہ کربلا کی بٹی ہے جہاں آپ کا روزہ ملے گا ازادہ رو جناب زینب ام قرزوں نے کہا بھئی حسین جب سے اس زمین پہ پہنچی ہے میرا دل دھر رہا ہے غم کے طوبہ میرے دل میں آ رہا ہے یہ وجہ کیا ہے ازادہ رو مولا نے فرمایا پہل زینب یہی وہ جگہ ہے میں بابا کی ساتھ جب یہاں پہنچا تھا تو میرے بابا نے ایک مرتبہ کہا میں خون کی دریاں میں حسین کو جون دے ہوئے لے کہا کربلا کی زمین خون کا دریاں ہے میرا حسین اس خون میں نہاں رہے گے حسین کی طرف قطاب کر کے مولا نے کہا بیٹا حسین جب وہ وقت آ جائے علی اکبر کے جنازہ اٹھانا پڑے عباس کے جنازے پہ پہنچے بہت کر کے جنازہ جب اٹھا لے بیٹا حسین سمر کر لینا ازادہ رو مولا عباس سے حسین نے کہا عباس خیمے لگا دو مولا عباس نے اس عینب کو اتھارا ام کلسو کو اتھارا خیمے لگا دیئے ازادہ رو یہ خیمے عباس کے ہاتھوں سے نصب ہوئے کتنا رہا آر دن کے بعد ان خیموں کو آگ لگا دی گئی بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جانے لگی حبید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بیوی جھٹی ہوئے خیمے میں دیکھ رہی تھی بار بار اس خیمے میں جا رہی ہے میں نے پوچھا ہے بیوی اس حال میں کیوں کون رہی ہے ازای لبن برنایا سید استا جنید اسا شیمے میں موجودا خدا یا فرمت امان حسین کی غربت قباسطہ حسین کی شهاجت قباسطہ حسین کی فاوال برد قباسطہ امام زبانا کی زہور میں دعجیل فرمان ہمارے حسین علی کو قبول فرمان ان مومنین کے حاجات کو رواب فرمان خدا یا فرودگار جو بھی بیمار ہیں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں بیماریوں کو دور فرمان جنہوں نے اعتماد سے دعا کیا ہے یا تکھول یا حسین علیہ خدا یا قبر یا حسین علیہ خدا یا جنہوں نے اعتماد سے دعا کیا ہے ان کو شفاہ کامل اور حجرہ عطا فرمان wirان کی زہور میں دعا کیا ہے اس فراہ